پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروفیسر عبداللہ بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان کے جو لیڈنگ پولیٹیشنز کے حوالے سے ہم ان سے کچھ آرہا لیں گے کچھ روحانی دنیا کے معاملات ہیں جو بٹی صاحب آپ دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں سٹارٹ تو پروگرام کرنا چاہوں گا پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان کے حالات کب صدریں گے کب بہتری کی طرف جائیں گے پہلی بات ہے تیکیو ویری مجھ ندیب بھائی آپ نے مجھے یہ موقع دیا پاکستان کے حوالے سے ہر دردمند شہری جو ہے جس کے اندر دل ہے جو امتے مسلمہ کیلئے درد رکھتا ہے بحسوس رکھتا ہے کہ امتے مسلمہ پر تبدیلی آئے اور پاکستان قوام عالم کی رہنمائی کرے قوام لوگوں کو لیڈ کرے پیچھے پیچھلے کئی سال کئی عشروں سے جو پاکستانی سیاستدانوں نے اور بختلف لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ اس کو بگاڑنے کو اس کو خراب کرنے کو جو اپنا حصہ ڈالا ہے آخر کار اللہ کو ترس آ گیا اور اللہ اب لگتا ہے حصہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ان جو لولے لگنے ہمارے سیاستدان ہیں جو باقی لوگ ہیں ان کو وہ صلاحیت ان کو وہ عقل ان کو وہ شعور دینے لگا ہے کہ اب پاکستان کے لازہی ڈگر پہ آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیڑھ سے تین سال کے اندر وہ چیزیں اس طرح ہی شعور بیدار ہوگا فکری بیداری ہوگی اور چیزیں ایسا ایسا نہ ہے یہ ڈیڑھ سے تین سال میں کیا ہوگا تین سال بعد تو بہتری ایک شعور آئے گا عوام میں اور عوام اس طرح اس اس قدر بالے گے اس قدر باشعور ہو جائیں گے کہ جو حکمرہ آنے وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس ملک کی باغن اور صحیح طریقے سے چلائیں سرطہ مستقیم پہ چلیں اور جو فراد جھوٹ کرپشن کا یہاں پہ دریا بیر آتا لوگ بینکوں کے بینک ڈکارے جا رہے تھے اس پہ رکاوٹ آئے گی اور چیزیں سیدھے رستے پہ آئیں گی چیزیں ارگنائز ہونا شروع ہوں گی اور دس سے بارہ سال میں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان اس مقام پہ ہوگا جس کے بارے میں اولیاء اللہ اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے اقوام عالم کے فیصل ہوگی وہ تو صوفی برکت صاحب کی ایک پیش گوئی ہے اور بھی بہت سارے لوگ بہت سارے روحانی دنیا کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ اقوام عالم کے فیصل پاکستان میں ہوں گے ابھی تو اقوام عالم کے آگے عامیات کیونکہ ملصہ پوری دنیا کو آپ آ لیں ڈیڑھ عرب سوار جو مسلمانیں میں جو عشق رسول کا جذبہ ہے وہ صرف پاکستان میں ہیں اور یہ وہ جذبہ ہے جو غالب آئے گا ہر چیز پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا اسی جذبے کے بدولت یہاں پہ کریکٹر کے وہ حمالیاں پیدا ہوں گے جو دنیا کو لیڑ کریں گے بڑے بڑے پولیٹیشن جو پاکستان کے جن کے آپ کو شال ہے کہ لولے لنگڑے بھی اب لیکن ان کو مجبوراً کچھ سیدھے راستے اجتماعی شعور اجتماعی بداری امران سے شروع کرتے ہیں امران کا سیاسی مفضل جائے ابھی وہ بری طرح اپنے پھسا ہوا ہے اور اسی نے اپنی ہمارکتیں کی ہیں غلط بندوں کو چناؤہ کر کے غلط بند تکبر غرور کے جس وہ سنگاسن پہ بیٹھا ہے اور وہ اللہ کی ذات ارکت میں آئی ہے اور اسے انہوں میں کہوں گا کہ وہ گریفت میں ہے کہ اسے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے جو کتنا عرصہ ابھی کچھ عرصہ مشکل ٹائم اس کو آپ امران سے ملتے بھی رہے ہیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے امران انسان کے جو امران کے جو اچھائی ہے وہ ایک ملک کے اس ادارنے کا درد اس کے اندر ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے بھنگ لے لیکن اس کی جو خامی رہی ہے کہ اس نے رائٹ جوب اور رائٹ پرسن نہیں کیا پراپر بندے کا اگر وہ چن لیتا ہے امران ہاں پراپر بندوں کو ان کی ان کی عہدوں پر بٹھا دیتا تو یہ ہمارا وہ لوگ ترقی کرنا تھا اس کی جو چائس آف انسانوں کی اور مختلف بندوں عہدوں کی چائس تھی نا وہ بتاتی تھی کہ وہ سیریس نہیں ہے اس کی باغڑ ایسے ہاتھوں میں اللہ اسے جلدی معاف کر دے ابھی مجھے لگتا کہ وہ گریفت اس کی نظر آ رہی ہے یہ سالوں پر محیط ہو سکتا ہے سالوں پر محیط ہو سکتا ہے اور نواز شریف کا مستقبل کیا اچھا آپ انسانوں کو اگر ہم تعلق کریں تو نواز شریف ان لوگوں میں شامل ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آل شریف نے یا زرداری نے اس ملک کے بڑے سان کیے ہیں اس ملک کے عوام سسکتی ترپتی عوام کے لیے بڑے کام کیے ہیں انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیے لیکن نواز شریف ان لوگوں میں شامل ہے جس پہ مقدر بہربان ہے پہلے دن سے آپ انسانوں کی اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب وہ گریفت میں آتا کبھی وہ مدینہ باگ بیٹھا ہوتا کبھی وہ لدن بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک خوش قسمت انسان ہے عمران میں ان لوگوں میں شامل ہے اگر آپ عمران کو دیکھیں تو عمران اور نواز شریف دو مقدر کے دھنی انسان پیدا ہوئے ہیں جو کریکٹر کے حوالے سے کردار کے حوالے سے بہت سارے بشریت کازو میل جہاں نظر آتی ہمیں آٹھ فروی کے لیکشن کے بعد نواز شریف کا مستقبل کیا وزیراعظم بنیں گے یا ان کی پارٹی سے کوئی بنے گا کیا ہوگا شریف اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ جدہ اچھی رہ کرے گا اقتدار کا عبود رہ بٹھے گا کیا خود وزیراعظم بنے گا یا کوئی اور بنے گا کسی کوئی بنا سکتا ہے لیکن اقتدار اس کی آت پہ ہوگا خود بھی بن سکتا ہے اور کسی کو بھی بنا سکتا ہے اس میں میں پھر بہت سارے لوگ آپ کی رائے کیا ہے خود بنے یا کسی کو بنائے بہت سارے جس کے آپ کی رائے کیا ہے میری رائے یہ ہے کہ اگر وہ اس کی صحت اسی اجازت دیتی ہے اقتدار کی مسئلت پہ بیٹھنا اور اس چوبیس کلوڑ کے جواب ہیں ان کو سراتی مسکیم پہ لانا ہے ان کی زندگیوں کو بدلنا ہے اکڑا کام ہے اگر وہ بینت کر سکتا تو آئے نہیں تو پرکن کے مورک مکر کے طور پر پیچھے بٹھے اور کسی انتہائی شاپ تیز دردے در رکھنے والے بندے کو بزارتے ہیں کون کون کوئی دو تین بندوں کے نام کوئی بھی نہیں ہے لیکن اللہ کو جب ترس آتا کسی کے اندر یہ درد پیدا کرے گا اور درد پیدا کرنے کا ٹائم آگیا ابھی آپ کے سامنے ایسا کوئی نام نہیں ہے ابھی نہیں ابھی تو نہیں جو ان کے بچے ہیں مریم نواز نے یا ادھر زرداری کے صاحب زادے ہیں بلاول بھٹو ان کا سیاسی مستقبل ہے اسے بھی ہم مقدر کا ایک پورے سرار بھید سمجھ لیں ایک پورے سرار راہ سمجھ لیں کہ انہوں یہ ہماری قسمت کہہ لیں جو بھی ہے انہوں نے آنا ہے اور یہ آنکھ پر چلتی رہنے اگلے کئی سانوں کے اشروع تک وہ کتار میں آئیں گے حجر جو موجودہ آرمی چیف ہے پاکستان کے جنرل آسم منیر میں بہت ساری شخصیات کا نام نہیں لوں گا ان کی جب تیناتی ہونے والی تھی تو اس وقت ایکسٹینشن کا بھی محول چل رہا تھا آپ سے بھی کسی نے مشورہ بھی مانگا ہوگا نواز شریف نے پریفر کیا تھا کہ بجائے ایکسٹینشن دینے کے جنرل آسم منیر کو لگایا جائے آپ سے کسی نے پوچھا تھا آپ نے رائے دی تھی کہ جنرل آسم منیر پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے آپ سے پوچھا گیا تھا کسی نے پوچھا تھا آپ سے کس نے پوچھا تھا وہ بڑے لوگ ہیں جنرل نے پوچھا تھا کچھ لوگ میرے ذاتی یلکے میں جو لوگ جاتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ آسم منیر صاحب بھی مقدر کے اس زون میں ہیں آپ کچھ بھی کر لیں مجھے اس ڈیٹ کے بعد وہ چیف آفارویس ٹاپ کی وردی میں نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں میں کہ کچھ بھی آپ کر لیں آسم منیر جنرل آسم منیر پاکستان کے لیے ان کی تیناتی نہیں دردے دل ایک چیز ہے لیکن پاکستان کے لیے اچھائی کر کے جائیں گے آپ نے ٹرم میں کوئی ہمارکت کوئی بیوکفی وردی کا کڑاو وردی کا تفاخر وردی کا تکبر ان میں نہیں آئے گا وہ دردے دل رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کریں گے اور آپ کو یہ وقت ثابت کرے گا جب جائیں گے تو الزام آت کی لسٹ ان کے پیچھے نہیں ہوگی وہ ایک پوزیٹیو ایٹیچوڈ پوزیٹیو کارناموں کے ساتھ اور ایک کچھ تگڑی کوشک کرتے وہ اب نظر آئیں گے اور ان کے نامہ مال میں اچھائی ہوگی تین سال کر کے چلے جائیں گے یا وہ بھی ایکسٹینشن کے بیچھے بھاگیں گے تین سال کر کے چلے جائیں گے چلے جائیں گے فوج اور ایک پاکستان کے ایک اور جو علمیہ یہ ہے کہ فوج کوشش کرتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں آجائے ابھی نو مائی جو کچھ ہوا سیاستدان نے ایک نکوشش کی کہ وہ فوج کو سیدھا کر دے عوامی طاقت سے یہ اپنی اپنی جگہ پہ آکے دارے کام کریں گے کہ نہیں کریں گے جو پاکستان کے سسٹم ہے جو پاکستان کے عوام کو عادت پڑ گی یہ پاکستان کے کلچر کو جو اسٹیبلشمنٹ کو یہاں پہ اقتدار کے راہ داری ہیں جو سارے سسٹم کو اگر ہم بغور ان کا مطالعہ کریں تو اگلے کئی اشروں تک کئی سالوں تک جو آرمی کا رول نظر آتا ہے اور اگر ہم آرمی کے رول کو باہر نکالتے تو ہم سکسیسفولی نہیں چل سکتے یہ ساتھ چلے گی لیکن یہ ایک تیعہ ہو جگہ آرمی اپنی لیمٹس میں اپنی اس کی بونڈری کو تیعہ کر لے گی کہ میں نے یہاں تک رہنا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اقتدار کی پر اثر انداز نہیں ہوگے تو وہ ہوں گے یہ ساتھ چلتا نظر آتا لوگوں کی زندگیوں میں ہمارے حکمرانوں پر الزام دیتے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ہم آگتے ہیں کتائیاں ان کی سلسلہ بڑا لمبا ہے لیکن اگر ہم مہنگائی کی لہر دیکھیں مہنگائی کا تفان دیکھیں تو پوری دنیا اس کی لئے پیٹ میں آئی ہوئی ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں مہنگائی ہے لیکن پاکستان کی جو منیجمنٹ ہے یا اقتدار کی جو ہمارے لوگ ہیں یہ سو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا لیکن اللہ کو ہم پہ ترس آنے لگا ہے اللہ کو ہم پہ رحم آنے لگا اللہ کو ہم پہ پیار آنے لگا ہے اب ان کے اندر اجتماعی شعور بے دار ہوگا اور یہ پرفارم کریں گے کیونکہ ان ساری پارٹیوں پر چل گئے اگر ہم پرفارم نہیں کریں گے تو ہمارا سروائیول نہیں ہے اب انہوں نے اپنی سروائیول کے لیے اور کچھ نہ کچھ ان شرم بھی اب آئے گی کہ اللہ نے ہمیں اتنے موقع دی ہیں اور تیسی بات اللہ کو ہم پہ پیار آنے لگا ہے اللہ اجتماعی طور پہ ان کے اندر چینج لائے گا اور ہمیں اگر دیڑ دو تیر سالوں میں ہماری جو باغ دو ہماری جو سمت ہے ہماری جو منزل ہے اس پہ ہم چلتے نظر آئیں گے ایک بلورگ میں ان کا بھی نام نہیں لیتا میں انہی کی زبانی کس دن ٹی وی پر سناؤں گا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اگلا سال دو سال پاکستان میں سخت قسم کی اکانٹیبلیٹی ڈرائیو چلنی ہے سخت قسم کی اکانٹیبلیٹی ڈرائیو صفائی کا عمل شروع ہونا ہے اس کے بعد بہتری کی طرف جانا ہے آپ کو بھی ایسا نظر آتا ہے نہیں اگر انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ بندے کھمبوں پہ لڑکے نظر آئیں گے یا ان کو سرے آم چوکوں پر سزائے دیں جائے ایسا عمل نظر نہیں آ رہا بھی ابھی سات آٹھ بینے سال تو نا یہ تھوڑی سیٹلمنٹ کا گورنمنٹ جو نہیں آئے گی اس کے بعد ہے لیکن جو پلس پوائنٹ ہے جو اچھائی نظر آ رہی ہے مجھے لوگوں میں اب کرپشن سے ہٹنے کا رجحان پیدا ہو جائے گا اقتدار کے جو لوگ ہیں وہ ڈر جائیں گے کہ ہماری نا اگر ہم دوبارہ اس طرف آئیں گے تو ہماری نا اکانٹیبلیٹی سخت ہو جائے گی ہمیں اکانٹیبلیٹی کا اتنا سخت میری نظر میں نہیں آ رہا کہ سریاں پاسیاں ہوں گی کشت و خون بہا جائے گا لوگوں کو لٹکایا جائے گا لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور صوفی برکت کی جو ان کے بڑے فیمس ورڈز ہیں آپ جیسے بہت سارے روحانی دنیا کے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک وقت آنا ہے کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہونے ہیں وہ وقت کب آنا ہے اس کو اگر ہم لمبا دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ دس سے پندرہ سال ہماری آواز باثر ہو جائے گی ابھی ہماری آواز اقوام عالم کے فیصلے پر باثر نہیں ہے ابھی ہم مختلف گروپس کے دارمانگ نے دنیا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ابھی ہماری آواز کون سنے گا ابھی تو ہم کشگول بنے ہوئے نا ہر دیکھ ہم نے کشگول پکڑا ہوئے ہماری اسلامی جو مالک بھائی تھے وہ بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ زکاة لینے آگئے ہیں پیسے لینے آگئے ہیں تو دس سے پندرہ سال ابھینا مجھے لگتا کہ ہم اس پوزیشن پہ اس ڈگر پہ یا اس لین پہ آئیں گے کہ ہماری آواز اقوام عالم سننا شروع کرے گی لیکن جو اقوام عالم کے فیصلے ہیں وہ ابھی دور ہیں ابھی دور ہیں ابھی دور ہیں آپ کوئی ٹائم فریم دیں اس پہ تیس سال بھی لگ سکتے ہیں پچیس سال بھی لگ سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی بہتریق طرف جائے گی اگر پانچ سال کے بعد آپ دکھیں گے چیزیں بہت پوزیٹو ہو چکے ہوں گے جب آپ ساری چیزوں کو ڈیڑ سے دو سال یا ڈیڑ سے تین سال کا ٹائم دیتے ہیں تو اس ڈیڑ سے تین سال کے درمیان کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ آئے گی جو بھی نہیں آئے گی ایک تو عوامی تبتیلی عوامی اجتبائی شعور فکری بیداری ہو چکی ہوگی پھر وہ سیر سیفٹ کرے گی پہلے ہمیں سیر سیفٹ نظر نہیں آئی اور حکومت آپ کو نون لی کی نظر آتی ہے میرے صاحبے تو اس کی گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ حکومت چلے گی پانچ سال پورا کرے گی اور دوسری بات یہ کہ پانچ سال پورا کرے گی بہت اثر چاند سے ایک ساڑھے تین سال چار سال تک جائے گی وہ جائے گی دوسری بات ایک اور بات ہے کہ جو ہمارے مجھے تو لگتا ہے لولی لنگڑی پارلیمنٹ بنی ہے جسے چلنا ہی مشکل ہو جائے یہ اقتدار کے جو ہمارے دوریاں لاتے ہیں لوگ ان سب کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہم نے دورا کوششیاں کی ہیں جو ہم نے سٹوپڑ کوششیں کی ہیں اس ملک کو چلانے کی وہ ٹھیک نہیں ہے اب ہمیں اس ڈیڑھ سے دو سال جو میں کہہ رہا ہوں تین سال تک ہمیں سارے لوگ ایک سیر سیفٹ کرتے نظر آئیں گے اور پھر اللہ کی برکت آئی گی اور اللہ کی برکت بہت چیز احسان ہو جائے گی آپ کا بہت شکریہ کچھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے کوئی دعا بھی بتا دیں کہ پڑھیں کہ جن سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئیں بہت سارے لوگ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن ہمیں نا اپنے مسائل کے لیے اگر ہم اگر ہم اپنے ذکرس گار میں رکھتے ہیں اور تیسرا کلمہ رکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں آسانی آ جاتی ہے اور مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ اگر ہم اپنے ذکرس گار میں رکھتے ہیں چار چیزیں آپ نے یہ اگر ایک ذکرس گار میں رکھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فائدہ اللہ کہتا ہے نفعذ کرو تم مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو مجھے یاد کرو تو ہمیں ذکرس گار کو اپنی لائیف میں لانا ہے ہمارے نفسیاتی مسائل اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدلللہ میں ان خوش کسمت انسانوں میں اللہ نے مجھے تفعیق دی میں اپنی کوئی تشہیر نہیں کر رہا میں نے پچیس کروڑ پلاس پڑھ کے پھر چھوڑ دیا تھا اس کے سب سے بڑے فائدہ ایک تو ہیلتھ اور دنیا بھی جو معاملات پر ڈیس ارگنائزیشن ارگنائز ہونے چلوئے تھے ان کی ایکانومی بہتر کرنے لوگوں کی پرسنل جو ایکانومی ہے ان کی ذاتی زندگی اگر ہم یا ہی ہو یا کیوں یالتی پڑھتے ہیں اور پھر یا گنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہیں یا مغنیوں اسی کے ساتھ ملالیں اسی کے ساتھ ملالیں اور پھر یا رزاق کو یا باسط ہو یا فتح ہو پڑھتے ہیں تو رزق کے معاملات صدر صدر جاتے ہیں آپ خوش رہیں جی اللہ آپ کے لئے دعا کریں کہ پاکستانی قوم کے لئے اللہ پاکستانیہ کریں اللہ قوم پر ترس آجائے اور اللہ ہمارے لولے لگڑے لیڈروں کو وہ شعور وہ حکمت وہ دنائی عطا کریں کہ ہماری اس ڈوبتی و کشنی کو کنارے لگا دیں بہت شکریہ عبداللہ بھٹی صاحب آپ نے مجان کیا آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ